ناظرین اکثر لوگ شیر کو ہی جنگل کا بادشاہ سمجھتے ہیں لیکن در حقیقت اس بادشاہت کا ایک اور بھی حصے دار ہے جی ہاں آپ صحیح سمجھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ٹائگری ہے کیوں اور کیسے اس کے جواب پانے کے لیے چلتے ہیں اس ویڈیو میں موجود ان تمام معلومات کی طرف جس میں ٹائگر کی ساری زندگی کا آہاتہ کیا گیا ہے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا آپ دیکھ رہے ہیں دیو وائلڈ فارم امید آپ خیرت سے ہوں گے ناظرین ٹائگر جسے ہندی میں باگ کہا جاتا ہے کیٹ فیملی کا سب سے بڑا فرد ہے جو جسمانی طاقت اور جسامت کے لحاظ سے شیر سے بھی بڑا ہوتا ہے جینس پینثرا سے تعلق رکھنے والے جانور کے ملنے والے پرانے فالس ثابت کرتے ہیں کہ یہ آج سے دو میلین سال پہلے سے ہی اس دنیا میں اپنا وجود رکھتا ہے اس کا سائنٹیفک نام فیلس ٹائگریس ہے ایک وقت تھا کہ یہ ٹائگر جسے آج نایاب سمجھا جاتا ہے پوری دنیا بھر میں منڈلاتا نظر آتا تھا ٹائگر کے کل نو اقسام تھی جن میں سے پالی ٹائگر، کیسپین ٹائگر اور جوان ٹائگر تو اب صفائے ہستی سے بلکل ہی ناپید ہو چکی ہے جبکہ باقی چھے اقسام کے ٹائگر جن میں امر اور سائیبیرین ٹائگر، انڈیا اور بنگال ٹائگر، ساؤت چائنا ٹائگر، مولین ٹائگر، انڈو چائنیز ٹائگر، سومیٹرن ٹائگر شامل ہیں ان کے علاوہ وائٹ ٹائگر بھی اپنا وجود رکھتا ہے لیکن رفتہ رفتہ یہ ساری اقسام بھی موت کی فصیل کے کنارے پر پہنچ رہی ہے صرف چند سو سال پہلے تک اس دنیا میں ایک لاکھ سے زیادہ ٹائگرز پائے جاتے تھے جو اب کم ہوتے ہوتے تین ہزار نو سو کے قریب رہ گئے ہیں ناظرین ٹائگر کی قدرتی رہائش کا گھنی جنگل یا سر سبس قطع ہے اب چاہے وہ میدانی علاقے ہو یا پہاڑی لیکن یہ ہمیشہ ایسی درختوں سے گھری جگہوں پر رہنا پسند کرتا ہے جہاں پر اسے آسانی سے شکار اور پانی مل سکے جب کوئی ٹائگر جوانی کی سرحد پر پہنچتا ہے تو یہ اپنے لئے ایک علاقہ منتخب کر لیتا ہے اور اپنے علاقے کی حد بندی کے لیے یہ درختوں کے تنوں یا چٹانوں پر پشاپ کر دیتا ہے جس کی بھو کئی دن تک پر قرار رہ کر اس کے ہونے کا اعلان کرتی رہتی ہے کیا پھر زمین کو کھوٹ کر ان پر اپنے تیز پنچوں سے نشان ڈال کر بھی اپنی موجودکی کا ثبوت چھوڑ دیتا ہے اور وقفے وقفے سے سارے علاقے میں گشت کرنے کے ساتھ ساتھ کی زور سے دھارتا ہے اس کی دھار دو میل دور تک سنی جاتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے درندے جان جاتے ہیں کہ یہ علاقہ پہلے ہی کسی ٹائگر کی سلطانی کے زیرنگی آ چکا ہے اور وہ اس کے علاقے سے دور رہتے ہیں اپنی بادشاہت قائم کرنے کے بعد نوجوان بادشاہ کو ضرورت ہوتی ہے ایک رانی کی جو اس کی نسل بڑھا سکے یہ تلاش جاری رکھتا ہے اور آخر کار کچھ عرصے کی تلاش کے بعد اسے اپنی رانی مل ہی جاتی ہے کچھ عرصے تک یہ دونوں ساتھ رہتے ہیں اور جلد ہی یہ دونوں الگ ہو جاتے ہیں کیونکہ ٹائگر ایک تنہا رہنے والا جانور ہے یہ خاندان کے ساتھ نہیں رہ سکتا جلد ہی یہ اپنی سلطنت میں واپس چلا جاتا ہے اور رانی اپنے پیٹ میں اس کی نسل کا بوجھ اٹھائے کسی نئی منزل کے طرف چل پڑتی ہے یہ کسی خوفیہ جگہ اپنا ٹھکانہ بنا لیتی ہے اور تین یا ساڑھے تین ماہ کے بعد یہ دو یا چار بچوں کو جنم دیتی ہے اس رانی نے اپنے بچوں کی پرورش خود کرنی ہوتی ہے اس مشکل وقت میں اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا حتیٰ کہ ان بچوں کا باپ بھی نہیں فیمیل ٹائگر اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے اور انہیں چاٹ کر ساف سترہ رکھتی ہے ان بچوں کی آنکھیں بند ہوتی ہیں یہ بلکل لاچار اور بے بس ہوتے ہیں اور کلی طور پر ماہ کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں چھے یا چودہ دن بعد یہ بچے آنکھیں کھول کر دنیا کو دیکھنے کے قابل بن جاتے ہیں اور ان کی تھوڑی بہت اچھل کود بھی شروع ہو جاتی ہے تین سے چھے ماہ تک ان کا گزارہ ماہ کے دودھ پر ہی ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ماہ کے لائے گئے شکار میں اپنا حصہ لینا شروع کر دیتے ہیں آخر کار وہ دن آ ہی جاتا ہے جب یہ خود پر اعتماد کرنے لگتے ہیں اور دیر سے دو سال تک کی عمر تک کی آزادی سے جینے کے قابل ہو جاتے ہیں اب میل اور فی میل کپس کو ماہ کی ضرورت نہیں رہتی یہ خود شکار کر سکتے ہیں تائگر کیلئے پہلے شکاری اس کے لئے سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے یہ نہ صرف رات میں بھی دیکھ سکتا ہے بلکہ انسانوں سے چھے گناہ زیادہ بسارت اور پانچ گناہ زیادہ سامات کی صلاحیت پر رکھتا ہے اپنی ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ ارد گرد نظر دوڑا کر اپنا شکار منتقب کرتا ہے اس کے شکار کے فہرس میں حیرن، جنگلی سور، گور، وارٹر بفیلو اور جنگل کے دوسرے جانوری نہیں بلکہ اگر یہ انسانی بستیوں کے قریب ہو تو پالتو مویشی بھی شکار ہوتے ہیں شکار کے انتخاب کے بعد یہ بڑے سبر اور خاموشی سے شکار کا پیچھا کرتا ہے اور جو ہی اسے موقع ملتا ہے یہ فورانی اسی کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑ کر اس کے قریب پہنچ کے بارہ فٹ لمبی چھا لانگ لگا کر اس پر چھپٹ پڑتا ہے ہزار سے بارہ سو کی بائٹ فورس کے ساتھ اپنی شکار کی گردن کو سختی سے پکڑے رکھنے کے بعد جب یہ ہٹتا ہے تو شکار بھی جان ہو چکا ہوتا ہے اگر صرف دانتوں سے کام نہ چلے تو یہ اپنے خوفناک پنجوں سے بھی کام لے لیتا ہے شکار بڑا ہو تو ایک بار میں ہی اٹھارہ سے اٹھالیس کلو گوش کھانے کے بعد اگلے چند دنوں کے لیے اس کا پیٹ بھرا رہتا ہے اور اسے خوراک کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی چند بار شکار کرنے کے بعد یہ خاصی مہارت حاصل کر لیتا ہے پچپن سے بڑے ہونے تک اس کی دیکھ پھال کرنے اور ان کے ناز اٹھانے والی ماں کو اب اپنی علاقے میں اس کی موجودگی پرداش نہیں ہوتی وہ اسے یہاں سے جانے اور اپنے لیے نیا گھر تلاش کرنے کا حکم دیتی ہے اور اسے یہاں سے جانا پڑتا ہے تاکہ یہ اپنے باپ کی طرح نئی زندگی شروع کر سکے وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑا ہو جاتا ہے ایک بالک ٹائگر کا وزن 220 سے 660 پاؤنڈ جبکہ سر سے دم تک لمبائی 8 سے 10 فٹ تک ہوتی ہے جبکہ اچائی میں یہ 3 سے 3.5 فٹ تک کا سائز رکھتا ہے 3 سے 4 سال کی عمر میں مادہ جبکہ 4 سے 5 سال کی عمر تک نر ٹائگر ملاب کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اور اپنے لیے ساتھی کی تلاش شروع کر دیتا ہے ملاب کے بعد مل ٹائگر اپنی بادشاہی میں تنہا رہتا ہے جبکہ مادہ اپنے بچوں کی ویسے ہی دیکھ پال کرنے لگتی ہے جیسے کبھی اس کی ماں اس کی دیکھ پال کیا کرتی تھی ناصری ٹائگر انسان کے لیے خطرہ تب بنتا ہے جب یہ پوڑا یا زخمی ہو یا اس سے خطرہ محسوس ہو ایسی صورت میں یہ آدم خوری پر بھی اتر آتا ہے اور ایک بار انسان کے خون کا ذائقہ چکنے کے بعد یہ بار بار انسانوں پر حملہ کرتا ہے بنگلہ دیش کے آدم خور ٹائگرز کے حقیقی واقعے پر مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی دی وائی فارم کو فالو سبسکرائب کر لیں شکریہ ٹائگر کی زندگی کا یہ دائرہ اسی طرح گھومتا رہتا ہے دس سے پندہ سال کی ان کی عمر میں ایسی بہت کم مثالیں ہیں جب وہ یہ خاندان بن کر ایک ساتھ رہتے ہو نر ہو یا مادہ یہ اکثر اکیلے رہنا اور تنہا حکومت ہی کرنا چاہتے ہیں آج کی دنیا میں اس خوبصورت اور بہادر جانور کی نظر خطرے میں ہیں اس کی تیزی سے گھٹی عبادی کی سب سے بڑی وجوہات ہے جنگلات کا خاتمہ شکار کے لیے جانوروں کی کمی اور انسانوں سے برائے راست ٹکراؤ اس کے علاوہ غیر قانونی اور بلاوجہ ہونے والے شکار نے بھی اسے بہت نقصان پہنچایا ہے جہاں قدیم زمانے میں راجاؤ پادشاہوں نوابوں اور انگریز افسروں نے ان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے تھے وہی آج کے دور میں بھی شوکیا شکاریوں اور سمگلروں نے بھی اس پر زندگی کے دروازے بند کر رکھے ہیں بلیک مارکٹ میں اس کے ازاق خال اور ہڈیاں مہنگے داموں بیچی جاتی ہے انہیں کچھ لوگ علاج مالجے اور کچھ ڈیکوریشن پیس کے طور پر خریدتے ہیں ٹائگر کے بچاؤں کے لیے مختلف ممالک نے سق قوانین بنائے ہیں اور ان پر عمل درامت بھی جاری ہے خاص طور پر انڈیا میں جہاں ٹائگر کی نسل میں اضافہ کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں پاکستان میں بھی پرائیوٹ وائل لائف سینچریز بنائی گئی ہیں جن کی وجہ سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے وقت میں اس کی عبادی میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے کو ملے گا تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور اگلی ویڈیو آپ کے جانور کے متعلق دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور دی وائل فارم کو ابھی فالر سبسکرائب کر لیں اس سکرین پر ببر شیئر کی ڈاکیمنٹری ویڈیو نظر آ رہی ہوگی اسے دیکھے بنا نہ جائیے گا شکریہ پھر کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا